بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اللہ تعالی انہیں نبی کو صرف آزمانا چاہتے تھے کہ ان کے اندر میری محبت زیادہ ہے یا اپنے بیٹے کی اور یہیں سے خربانی کی شروعات ہوئی خربانی کا طریقہ اور خربانی کی دعا پکرہ زبا کرنے کا طریقہ اور اس کی دعا خربانی لفظ خربان سے بنا ہے مطلب ہے کہ کسی چیز کے ذریعے اللہ کی خربت اللہ کی قریب ہونا یا اللہ کی قریب جانا اسی کو اللہ کی قربت کہتے ہیں تو اللہ کی قربت چاہنا اللہ کی قریب ہونے کی تمنہ کرنا کی تمنہ کرنا اب کیونکہ انسان اس عمل جانور زبا سے بھی اللہ کی قریب ہونے چاہتا ہے اسی لئے اس کو قربانی بھی کہا گیا قربانی کس دن کرنی چاہیے زل جا کی دس گیارہ اور بارہ تاریخ ان تین دنوں میں کسی بھی دن قربانی یا زبا کر سکتے ہیں ہاں پہلے دن یعنی دس زل ہا جا جو کو قربان کرنا افضل ہے اگر قربانی کے تین دن یعنی دس گیارہ اور بارہ گزر گئے اور غفلت میں قربانی نہ کر پایا یا کوئی وجہ رہی مسئلہ رہا تو قربانی کی قیمت غریبوں پر صدقہ کرنا واجب ہے لیکن قربانی کی دنوں میں صدقے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دن قربانی سے محبوب کوئی عمل انسان کا پسند نہیں آتا چلے اب آپ کو قربانی کا طریقہ اور دعا سکھاتے ہیں سب سے پھیلے چوری کو اچھی تیز کر لیں تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو پھر اس کے بعد جانور کو قبلہ رخ لٹا دیں یعنی اس کا سر قبلے کی طرف ہونا چاہیے سر مانے مو وغیرہ جس پہلو سے لٹا ہے کے بعد یہ دعا پڑھیں قربانی کی دعا انی وجہتو وجہیے للذی فتر السماوات والارض حلیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کریں یاد رکھیں خیال رکھیں بہت ضروری بات بتا رہا ہوں یہاں پر بسم اللہ حر رحمان الرحیم پوری نہیں پڑھنی ہے صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا کریں بہت کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبکا محمد وخلیلکا ابراہیم علیہ السلام اگر کسی اور کی طرف سے زبا کر رہا ہو تو منی کی جگہ من کے بعد اس شخص کا نام لے لے اگر اپنے نام سے قربانی کر رہے ہوں تو اوپر والی دعا میں منی کہیں لیکن اگر دوسرے کے نام سے کر رہے ہوں تو منی کی جگہ من کہہ کر اس کا نام لیتے ہیں جس کے نام سے قربانی کر رہے ہیں عزیزانہ گرامی قدر یہ مختصر سا ویڈیو تھا عید العظا کے مسلم پر جو بہت ضروری بہت اہم تھا اس کے بعد محرم بھی ہمارے چینل پر سلسلے وار واقعہ کربلا کی ویڈیو آئیں گے آپ ضرور دیکھئے گا